اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور دلچسپ بھی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انیفٹیز کیا ہوتے ہیں اور بائننس سے انیفٹیز کیسے بائے اور سیل کیا جاتے ہیں اور اس سے کیسے پروفٹ بنایا جاتا ہے اور بلوکچین ٹکنالوجی کا جو ریل لائف میں یوز ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا یہ انیفٹیز کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہوں گا آپ نے یا میں نے دس سال محنت کرنے کے بعد ایک بک لکھی بہت محنت ہوئی ہم نے پانچ سو صفحے ہزار صفحے کے ایک بک لکھی اور اب ہم اس کے کاپی رائٹ اونر ہیں ہم اس بک کے مالک ہیں اب رائٹر کیا کرے گا جس نے وہ بک لکھی ہو جائے گا پبلیشر کے باس پبلیشر کو کہے گا جی یا میں نے ایک بک لکھی ہے میں اس کو پبلیش کروانا چاہتا ہوں اس کی جتنی بھی کوپیز آپ آگے بھیچیں گے اس کا مجھے کمیشن جو آپ دیتے رہیں گے سو کوپیز بھی کی ہیں دو سو ہر کوپی اوپر اس کو پیسے ملتے رہیں گے جس نے بک لکھی تھی تاکہ جس نے محنت کیا اس کو اس کا پھل ملتا رہا اور جو پبلیشر ہوگا ظاہر ہے وہ بھی اسے منافع نکالے گا جتنے بھی اگر اس نے کی بک کی بنائی تو ایک سو بیس میں یا دو سو میں جتنے بھی وہ بیچنا چاہے وہ خود بھی پرافٹ رکھے گا اور جو اونر ہوگا اس بک کا رائٹر ہوگا وہ بھی اسے پرافٹ نکالتا رہے گا اب جب وہ پبلیشر کے پاس جائے گا تو کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ہر کنٹری کے اندر لا ہوتا ہے کاپی رائٹ کا تاکہ جس بندے نے محنت کر کے دس سال محنت کرنے کے بعد ایک بک لکھی ہے اس کی بک کو کوئی بندہ اور چوری کر کے اس کا کنٹنٹ یوز کر کے اپنے نام سے پبلش نہ کرے یعنی بک کسی اور نے لکھی اور اس کی ایک کاپی آپ نے پبلیشر سے بائے کی اور اپنے نام سے آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کاپی رائٹ کر رہے ہیں کسی اور کا کاپی رائٹ اونر اس کا کوئی اور ہے لیکن آپ کسی اور کی محنت کو چرا کر اس سے پیسے کمارے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ پوری کی پوری ڈاکومنٹینشن اور ہر کنٹری کے اندر لاؤ ہوتا ہے اب پبلشر اس چیز کا پابند ہوگا کہ جو ہے اس کے پاس یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی ہوں گی اس بک کا سارے کا سارا کنٹنٹ بھی ہوگا تو وہ جو ہے اس کنٹنٹ کو کوئی اور بندہ چوری کر کے کہیں اور اپنے نام سے یوز نہیں کر سکتا تو اب وہ پبلشر پانچ سو بکس بیچتے ہیں آپ نے خریدی میں نے خریدی عام لوگوں نے خریدی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جس نے نیچے بک کھریدی ہے نا عام لوگوں نے وہ چاہے تو اس کی کوپیز کروا سکتا ہے دس ہزار کوپیز کروا لے جو مرضی کر لے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا اس کو اپنے نام سے نہیں بیچ سکتا سکول کالجز میں ہم بکس کی کوپیز کروا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے نام سے بیچ نہیں سکتے اسے پیسہ کمرشل پرپس کے لیے یعنی ہم اس کو نہیں یوز کر سکتے انفرادی طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی کوپی بھی ہم کروا سکتے ہیں اس کا کوئی شنی ہے لیکن میں اس کو اپنے نام سے پبلش کروانا چاہوں تو یہ میں نہیں کر سکتا اب میں آپ کو یہی کنسپٹ این ایف ٹیز میں لے کر جاتا این ایف ٹیز میں بھی بلکل اسی طرح ہی ہوتا ہے آپ نے ایک محنت سے ایک آڈیو بنائی ویڈیو بنائی یا ایک گرافکس بنائے کچھ بھی آپ نے بنایا آپ نے محنت کر کے وہ کو ڈیزائننگ کی اس کی تو اب جو ہے نا آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو جو ہے آپ بلکچین کے اوپر اپلوڈ کریں گے اس کوئی بھی آڈیو یہ ویڈیو فائل ہے جو آپ نے خود بنائی ہے اور وہاں پر جو ہے نا ایک فیس ہوتی ہے فیس آپ ان کو پے کرنے کے بعد وہ جو آپ نے گرافکس بنائے ہوں گے یا کوئی بھی ویڈیو بنائی ہوگی تو اس کو ایک سگنیچر اسائن ہو جاتا ہے بلکچین کو پر جو لائف ٹائم رہتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا اس کو کبھی ہیک نہیں کیا سکتا وہ impossible ہے اس کو چینج کرنا ٹھیک ہے اب وہ سمجھیں کہ ایک قسم سے آپ کے نام سے وہ جو ہے ایشو ہو گئی آپ اس کے انہر ہیں اب آپ مثال کے طور پر وہ این ایف ٹی بائنانس والوں کو کہتے ہیں جی ہم میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس کو میں این ایف ٹی میں بنانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو اسی کی نیچر اسائن کر دیں گے آپ کی ویڈیو کو جس سے اس کی آثنٹیسٹی کا بہت آرام سے پتہ لگ سکتا ہے تو آپ نے بائنانس وال آپ سے کھوڑی سی فیس لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے این ایف ٹی منٹ کر کے دیں گے این ایف ٹی بنانے کو ہم منٹ کہتے ہیں ٹیکنیکل نام ہے تو اب جو ہے نا آپ جب وہ منٹ ہو جائے گا اب آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اب بائنانس اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اس کی لسٹنگ کرے گا تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ نے اپنا بائنانس کا اکاؤن کھولیں گے تو یہاں پر ایک این ایف ٹی کا آپشن دیا ہوا ہے این ایف ٹی کا میں نے مطلب بتایا کہ نون فنجیبل ٹوکن دے اس کی اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سارے کے سارے این ایف ٹیز شو ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے کے سارے این ایف ٹیز شو ہو رہے ہیں جو ٹرننگ میں چل رہے ہیں اور یہاں پر ان کی پرائز لکھے جو جتنے ریٹ میں بھک رہے ہیں وہ سارے ٹیکیل یہاں پر ان کی آ جاتی ہے اچھا تو اب جب آپ این ایف ٹی یہاں پر بنا لیں گے مثال کے طور پر میں نے یہ تصویر بنائی میں نے بائنانس پر اس کو منٹ کر دیا اور یہ میں نے این ایف ٹی بنا دیا اب آپ اس کو بیچنا چاہیں گے اب آپ نے اس کا ریٹ بتانا ہے کہ آپ کتنے اس کو بیچنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ریٹ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ جی میں سو ڈالر میں دو سو ڈالر میں جیسی یہ دیکھیں گیارہ ہزار پانچ سو بائنانس ڈالر میں بیک رہا ہے اور یہ ستارہ ہزار میں بھی ایک بیک رہا ہے تو آپ نے جو ہے یہاں پر اپنی پرائز لکھنی ہے اب لوگ آئیں گے دیکھنے جس کو یہ آٹھ پسند ہوگی وہ یہاں سے آئے گا اور وہ اس کو بائے کرے گا تو جب بائے کرے گا تو جو پیسے ہیں اس میں سے ایک پرسند بائنانس فیس رکھے گا اور ایک پرسند جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جو آپ کی محنت تھی اس کے بدلے میں ہر بار جب بھی اس کو کوئی بیچے گا آنر سیم رہے گا سوری کریئٹر سیم رہے گا جس نے بنایا جاتے لیکن آنر چینج ہوتا رہے گا اب میں نے خریدی تو میں اس کا آنر ہوں اگر کسی اور نے خریدی تو وہ اس کا آنر ہے اب جس نے خریدی وہ بھی سے پیسے کما سکتا ہے میں نے یہ گیرہ ہزار پانچ سو میں خریدی میں اس کو ظاہر آگے بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار میں چاہوں تو بیس سکتا ہوں اچھا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو خریدہ اور بیچا کیسے جاتا ہے اب سب سے پہلے مثال کے طور پر میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بولی لگ رہی ہوتی ہے جس طرح اس کی بولی لگ رہی ہے اکشن اینڈ زین ٹھیک ہے بولی لگ رہی ہے اور کچھ کی فکس پرائس ہے تو اب یہاں پر جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پلیس کرپٹو کیڈ ہے جس نے دس ہزار اس کی بولی لگئی پھر دس ہزار پانچ سو گیارہ ہزار تو جو بندہ اس کی سب سے زیادہ بولی لگائے گا تو یہ اس کے ایکون میں جو ہے نفٹی ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کے سپورٹ ویلٹ کے اندر پیسے ہونا ہونے چاہیے آپ جتنے بھی وہ بائے کرنا چاہتے ہیں اچھا کچھ جو ہے نا بائننس ڈالر میں اتھین آپشن آپ یا تو بائننس ڈالر ان کو دیں یا آپ ایتھیریم سے بھی اس کو پی کر سکتے ہیں لیکن جو یہاں پر ہے آپشن اسی کو یوز کرنا ہے مطلب کچھ لوگ بائننس ڈالر میں بیچ رہتے ہیں کچھ جو ہے ایتھیریم میں اور کچھ بی ان بی ہم جس طرح یہ بائننس ڈالر میں بیچ رہا ہے تو اب میں اگر اس کی یہاں پر بولی لگاؤں پلیس او بیڈ تو یہاں پر کرنٹ بیڈ اتنی ہے اور منیمم مارک اپ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گیارہ ہزار پانچ سو پانچ لکھوں گا تو یہ میرا نام یہاں پر شو ہو جائے گا ایک منیمم مارجن ہوتا ہے اس کو مارک اپ کہتے ہیں تو وہ پانچ سو ڈالر ہے مطلب اب مجھے بارہ ہزار کی بولی اس کو لگانی پڑے گی ٹھیک ہے بارہ ہزار کی جب میں اس کی بولی لگوں گا تب جا کے یہاں پر ٹاپ پہ میرا نام آئے گا اور یہ میرا تب ہوگا جب یہ چھے دن گزر جائیں گے چھے دن بھی گزر جائیں گے اور مجھ سے زیادہ بھی کسی نے اس کا ریٹ نہیں لگایا ہوگا تو یہ این ایف ٹی میرا ہو جائے گا جب یہ این ایف ٹی میرا ہو جائے گا تو یہ میرے اکاؤن میں ہو جائے گا جب میرا اکاؤن میں ہو جائے گا تو یہاں پر ایک یوزر سنٹر کا آپشن دیا ہوئی یہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یوزر سنٹر پر آپ کلک کریں گے تو جو بھی این ایف ٹی میں نے خریدے ہوں گے وہ یہاں پر شو دیں گے میں نے یہاں پر خریدے تھے ایک این ایف ٹی خریدا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے سیل کی اوپر لگایا ہوا ہے اور یہاں پر ایک میں نے اور بھی خریدا تھا اس کے بارے میں یہاں پٹر ہو وہ اですね جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے اس کو میں نے یہاں پر بیچنے کے لئے لگا دیا ہے تو اب جو ہے میں اس کو میں نے خریدا تھا اس کو پچیس ڈالر میں لیکن اس کو بچنا چاہتا ہوں سو ڈالر میں تو یہ جب سو ڈالر میں بکے کا تو ایک پرشن فیس ایک ڈالرăm سو ٹرانس کو شر رہا اور ایک اریجنل کریٹر جس نے اس کو بنایا تھا اور یہاں پر آپ کا جو ہے ایسٹ کرپٹو ایسٹ جو بھی آپ کے امور یہاں پر دیکھیں تین آپشان ہے بین بی کا ہے ایتھیری ایم کا اور بنیانس ڈالر کا تو یہ آپ کے ایک ایک اون میں ہوں گے تب ہی آپ جو ہے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اب آپ نے جب خرید لیا نا اس کو تو آپ کے جس طرح میرے پاس ہے یہ مسٹری باکس بھی میں نے خریدا ہوا اس کو بھی آپ این ایف ٹی فیلال سمجھ لیں جب الگ سے اس کے اوپر ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بناوں گا آہ مسٹری باکس پر یہاں پر میں نے این ایف ٹی خریدا تھا مسٹری باکس خریدا تھا بانیاں سے اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں بلکل سیم اسی طرح کا یہاں ان ایف ٹی میں بھی آئے گا اب مسٹری باکس میرے پاس ایک ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو بیچنے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر اس کو لسٹ این ایف ٹی کروں گا اور یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ پرائس اس کی فکس لگا دیں یا آپ ہائیسٹ بیٹ بھی اس کی لگا سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں جی اس کو فکس پرائس پر بیچنا کتنے پر بیچنا چاہتا ہوں میں اس کو سو ڈاللر پر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں فیس لگے گی دو بائننس ڈاللر ایک پرسنٹ فیس جائے گی بائننس کو اور اڈیشنل ایک پرسنٹ جو فیس ہے وہ جائے گی جس نے اس کو ایکشل میں بنایا تھا تو اب دیکھیں وہ بندہ اب اس نے جو محنت کی اس کی محنت ضائع نہیں ہو رہی وہ سیو ہو گی اب جو بندہ اب ویسے میں اس کو چاہوں تو کہیں بھی یوز کر سکتا ہوں اپنی ویب سائٹ پر نارمل جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ ہم کسی کی بک کی بھی کاپی کر سکتے ہیں لیکن کمرشل پرپس کے لیے نہیں اسے پیسے کمانے کے لیے نہیں صرف اپنی نارمل یوز کرنے کے لیے اس سے میں پیسے نہیں کما سکتا لیکن جب میں اسے خریدوں گا جب میں اس کو فیس دوں گا تو پھر میں اس کا آنر ہو جاؤں گا عارضی طور پر اس کا آنر بن جاؤں گا پھر میں اسے پیسے کما سکتا ہوں میں اس کو آگے بھی بھیج سکتا ہوں تو یہاں پر میں نے پرائس سیٹ کی ہنٹرڈ بائنینس ڈالر اور اس کے بعد جو ہے میں نے فیس میری دو بائنینس ڈالر کٹے گی جو ایک پرسن دوسری جو ہے ایک پرسن جائے گی کریٹر کو یہاں پر ایکسپیریشن میکسیمم آپ سات دن کا سیلکٹ کر سکتے ہیں اور مینیمم بارہ گھنٹے کا ٹھیک ہے تو سات دن کے بعد سات دن کے اندر اگر آپ کا یہ بگ گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ بگا تو آپ کو دوبارہ یہاں پر اس کو لسٹ کرنا پڑے گا تو اب یہاں پر میں نے سو بائنینس ڈالر فکس کر دی یہاں پر آپ ہائیسٹ بیڈ بھی لگا سکتے ہیں کہ مینیمم بیڈ میں ہنڈرڈ بائنینس ڈالر اور مینیمم مارکب میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کیا ہوتا ہے اس میں میں پانچ پرسن سیلکٹ کرتا ہوں یہاں پر ایکسپیریشن لیٹ میں سیلکٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میں اس کو بیچ سکتا ہوں تو اب جیسے میں اس کے اوپر سبمٹ کروں گا تو یہ بتا رہا ہے پرائز کا نام بتا رہا ہے پروبیبلیٹی بتا رہا ہے اور مینیمم بیڈ میں نے تنی بتا یہ اماؤن وان اور ٹوٹل پرائز جو ہے ہنڈر بائنینس ڈالر اور فیز دو پرسنٹ چار جو گی اب میں اس کے اوپر کنفرم کر دوں گا تو یہ جو ہے این ایف ٹی میرا یہاں پر مارکٹ پلیس کے اندر شو ہونا شروع ہو جائے گا وہاں سے اب کوئی بھی بندہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو اگر اس نے خریدنا ہوا تو ضروری بکئے نہیں بھی بک سکتا جلدی بھی بک سکتا دیر سے بھی بک سکتا تو وہ اس کو جو ہے یہاں سے خرید لے گا تو میں نے اس کو بولی پہ لگایا اگر اس سے زیادہ کسی نے لگایا تو زیادہ میں بھی بک سکتا ہے اگر میں فکس پرائز پہ چاہتا تو فکس پہ بھی ہو جاتا تو اس طرح سے جو ہے آپ این ایف ٹی کو بائے کر سکتے ہیں اور ہی سیل کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں اس کو میں کہیں پر یوز نہیں کر سکتا پیسے کمانے کے لیے اس کو میں جیسے بلوک چین کو پر اپلوڈ کروں گا تو یہ فوراں ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ آپ نے کافی بلکل یوٹیوب کے اندر بھی سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن یوٹیوب بلوک چین ٹکنالوجی پر کام نہیں کرتی ان کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے اب جب بھی کسی اور کی ویڈیو یا میوزک اٹھا کے کافی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتا ہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کسی کی بک اٹھا کے کسی اور کے اپنے نام سے ایشو کرتے ہیں تو آپ اس کی جیل بھی جا سکتے ہیں اس کیس کے اندر تو یہ اس طرح سے جو نا بلوک چین ٹکنالوجی اور یہ جو انیف ٹیز ہیں انہوں نے جو کریٹرز ان کے جو ہے ایک ریولیشن آئی کہ وہ اب یہاں پر اپنے گرافکس جو بھی محنت کرتے ہیں اس کو بیج سکتے ہیں اور لائف ٹائم اسے ارننگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جس طرح یہ کرنٹ بیڈ بتا رہا ہے اس طرح پر کچھ ایسے کوئن ہیں جو فکس پر بھی بک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بک رہا ہے فکس پرائز پیس کے اوپر میں کلک کروں تو یہ آپ کو فوراں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں یہاں پر ان ایف ٹیز ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ کے سپورٹ ویلٹ میں پیسے ہونا زوری اب جیسے یہ میں بائے کرنا چاہتا ہوں تو میرے سپورٹ ویلٹ میں پچاس ڈالر ہونے چاہیے تو میں اس کے اوپر بائے کی اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر کہہ رہا ہے یو ویل پی ففٹی بائننس ڈالر میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا کنفرم کروں گا تو یہاں پر یہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے آپ ان ایف ٹیز بائے کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں آپ اپنے پچاس میں خرید دیں آپ چاہیں اس کو سو میں بیٹھ دیں دو سو میں اگر بھگ گیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اس طرح سے جو ہے آپ اسے بائے بھی کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں ارننگ بھی کر سکتے ہیں ان سے اور اسی طرح سے جو ہے آپ اپنے کام کو جیس سیکیور بھی بنا سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیوز میں 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 آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح این ایف ٹی بنایا جاتا ہے این ایف ٹی میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی کوئی تصویر وائرل ہو گئی یا کوئی بھی میوزک وائرل ہو گیا تو آپ اس کا این ایف ٹی بنا کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور این ایف ٹی بہت مہنگے بھی بکتے ہیں اور کروڑوں تک بکتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں ابھی پاکستان میں بھی ہوا تھا جس میں ایک بندے نے دو دوستوں کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی پوسٹ فیس بک کے سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے اس کا این ایف ٹی بنایا اور این ایف ٹی انہوں نے ٹوینٹی ایتھیریمز میں جا کر اس کو بیچا تقریباً ایک کروڑ کے راؤنڈ اپورڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ یوسفل ہیں این ایف ٹی کو آپ کبھی بھی کوپی نہیں کر سکتے کسی اور کا یہاں سے کام آپ کبھی نہیں چھرا سکتے آپ ٹمپریری طور پر اس کے اونر بن سکتے ہیں بلکل پبلیشر والے سین ہوتا ہے اس میں جس طرح پبلیشر کیونکہ پبلیشر اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے رائٹر کو اونر کو تو وہ اس سے پیسے کم آ سکتا ہے یہاں پر بھی آپ اگر این ایف ٹی سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا اگر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں یہاں سے کہیں بھی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا لیکن یہ اوریجنل نہیں ہوگی اب جیسے مونالیزا کی تصویر ہے اوریجنل اے کی ہے اس جیسے ہزاروں کوپیس ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اوریجنل مونالیزا کی تصویر ہے اس کی قیمت کروڑوں میں ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے بلوکچین کی کہ اس نے جو ہے جو کریٹرز ہوتے ہیں ان کا بہت بڑی پرابلم سال کر دیا بلوکچین ٹکنولوجی کو یوز کرتے ہوئے تو اس کا یہ ریل لائف کے اندر یوز ہے تو اس طرح سے جو آپ یہ یہ دیکھیں اس کی سیل انڈ ہو گئی ہے اب شاید کسی نے خریدہ نہیں خریدہ اس کو لیکن اگر کوئی یہاں سے چاہے گا تو خرید سکتا ہے اس کو اب یہ دوبارہ اس کو لسٹ کرے گا تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھ سے ڈرک رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ورس اپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے آپ وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ